اسلام علیکم میں آپ کا دوست محمد ساتھ اور آپ دیکھ رہے ہیں مستر لاؤپرڈ وائٹی یوٹیوب فیس بک این ٹک ٹک اکاؤنٹ یا جلدی سے آگر آپ نے سبکائب وغیرہ نہیں کیا اور فالو وغیرہ نہیں کیا تو جلدی سے جا کے فالو آلو کر لو ویڈیو کو جلدی سے لائک کر لو آج بھائی میں نے آپ کو بتایا تھا جیسے کہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ بھائی میں پنجرے کچھ میں سیکنڈ ہند نظر آئے تھے اور میں لے آیا ہوں تو وہ یہ دو پنجرے تھے اور میں سیکنڈ ہند نظر ہے تو میں نے کہا چلو اس کے اندر ایک مرگے ساتھ تین چار مرگیاں چھوڑی جا سکتی ہیں نیچے تو اسی وجہ سے میں نے اس پنجرے کو بائک کر لیا تھوڑی بہت اس کی ڈینٹنگ مینٹنگ ہونے والی ہے تو اسی وجہ سے اس کو یہاں پر رکھ لیا ہے میں نے اور اس کی ڈینٹنگ پینٹنگ سٹارٹ کر دی ہے اور ایک یہ پنجر ہے دوسرے یہ پنجرے ہیں ان کو میں فیلحال سائیڈ پر کرتا ہوں کہ یہاں میں مر گیاں کوڑک بٹھاتا تھا لیکن بیڈ لک کیے ہوا ہے کہ یہ انٹرکی تھی تو یہاں بھائی جن آگئے ہیں چچڑ اور اب چچڑوں کو دھون ہے فسٹ و فال تو میں ان پنجروں کو یہاں سے ہٹا رہا ہوں ان پنجروں کو ہٹا کے فسٹ و فال ان کو دھوتے ہیں تاکہ جو چچڑ ویچڑ ہیں وہ ذرا جا کے اپنے گھروں میں ریسٹ کریں چچڑوں کے وجہ سے بہت زیادہ یہ دیکھیں چچڑ بھائی 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 چچڑوں نے سارا کام خراب کر دیا یہ میرے لئے نقصان دیں وہ اس ویسے کیونکہ انہوں نے سارا کا سارا برباد کر دینا ہے میرے پرندوں کو اور پرندوں کو بھی لگی ہے میں اس پرندے کو بھی لگا ہوا ہے اور میں وہی طریقہ کروں گا جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ میں ڈیٹول لوں گا اور ڈیٹول والے پانی سے ان کو یعنی کہ جگہ پر چچڑ ہوں گے یا ڈیٹول والے پانی سے نلا دوں گا اس سے یہ ہوگا کہ یہ ایزیلی ہو جائیں گے اب یہ دیکھیں یہ کھا رہے ہیں یہ بھی ان کے لئے نقصان دیں یہ پیٹ میں ان کے کیری بن جائیں گے اور پھر بعد میں ان کو کمزور کر دیں گے خیر یہ جو بھی تھا یہ جو بھی آپ نے دیکھ لیا وہ ہو گیا لیا تو میں یہ کروں گا کہ اس کے بعد ان کو دوں گا زینٹل فیسٹ افال اب ان کو میں دھوتا ہوں کال ان کو انشاءاللہ فلشنگ کریں گے اب اکثر دوگس پوش ہوں گے فلشنگ کیا فلشنگ کیا ان کا جو اندر کا میدہ وغیرہ ہوتا ہوتا ہوں نظام وغیرہ سارا کو کلیر کرنے کے لئے ہم فلشنگ کرتے ہیں فلشنگ کے لئے اندر کے جو ہلکی بھل کی بیماری ہوتی ہیں یہ وہ سب کچھ ختم ہو جاتی ہے آنتوں کی بمارے یہ وہ سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے اور کی کیسے جاتی ہے آپ زیادہ کچھ نہیں کرنا نیم کرم دودھ لینا ہے اور نیم کرم دودھ کے اندر تھوڑے سی چینیں ڈال کے ان کے پلا دیں اور گھنٹہ دو گھنٹہ ان کو خالی چھوڑ دیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کے پرندوں کی فلشش ہو جائے گی پھر اس کے بعد اگلے دن کو یعنی کہ آپ کر دیں اور انشاءاللہ پھر دیکھیں گا آپ کے پرندے انشاءاللہ کوئی سپی وغیرہ انشاءاللہ رحمت اللہ بھی نہیں ہیں ان پرندوں کو چاہے جو مرضی مادے اٹھا لیں ہیں جو مرضی لیکن وہ ان کو جو کیڑے لگے ہیں تو اس سے ہو سکتی ہے اسی ویسے پہلے ہی میں ان کا بندوبست کر لوں گا انشاءاللہ فی الحال کے لیے مجھے دیں اجازت تھوڑا سی اپ ڈیٹ وغیرہ تھی میں نے کہا دے دوں کہ آج پرندے میں کیا کرنے والا ہوں اور فی الحال تو یہ آج سنڈے ہے لیکن میں آپ کو یہ ویڈیو آپ کو ملے کے کل منڈے کو ابھی کے لیے مجھے دیں اجازت اور جو بھی یعنی کہ سمجھ دینا لائک وائک کر دیں اور محبت دکھائیں اپنی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ پر ہمارے لٹک کیا